تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سمندری طوفان بائپر جوائے کی سمندری طوفان نے چھ گھنٹوں کے دوران شمال مشرق کی طرف جو ہے وہ آپ اپنا رخ کر لیا ہے بائپر جوائے کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتے ہیں اس میپ کے حوالے سے جو میپ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آئی آف دا سٹروم ہے یہاں پر اس وقت جو طوفان ہے وہ موجود ہے اور یہ ہے کون آف انسرٹینٹی اب اس میں تھوڑی سی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ یہ جو کون آف انسرٹینٹی ہے اس میں پہلے کراچی بھی آ رہا تھا اب جو کون آف انسرٹینٹی ہے یہاں سے یہ جو کون ہے تھوڑی سی نیچے ہو گئی ہے اور طوفان کا جو رخ ہے وہ اب ٹل ہوا ہے بھارت کے کچھ علاقوں کی طرف اور کراچی تھوڑا سا دور ہو گیا اس طوفان سے لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو کراچی ہے وہاں پر اثرات ضرور اس کے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو طوفان ہے وہ تقریباً چھے سے سات کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن اب کون آف انسرٹینٹی میں جو علاقے موجود ہیں اس میں تھٹا ہے بدین ہے سجاول ہے عمر کوٹ ہے یہ تمام طرح علاقے ہیں جو کہ اس میں آ سکتے ہیں کیونکہ کون آف انسرٹینٹی میں جتنے بھی علاقے ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اس طوفان سے اب جو طوفان کا رخ ہے تھوڑا سا ٹلڈ ہوا ہے بھارتی جو علاقے ہیں ان کی جانب اور اس وقت جو ممبائی کے ساحلی علاقے ہیں وہاں سے یہ طوفان ٹکرا گیا ہے لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو اثرات پہنچیں گے کراچی کی جانب وہاں پر بارشیں بھی ہو سکتی ہیں تیز ہوایے بھی چل سکتی ہیں لیکن آئی آف دا سٹروم میں اس وقت تقریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں اور کراچی میں اس وقت اور ٹھٹا بدین سجاول میں جو ہوایں چل رہی ہیں وہ تقریباً ساٹھ سے ستر کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں کراچی میں اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں اور تقریباً وہاں پر چالیس سے ایک تالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو طوفان ہے کیونکہ پہلے اس کا جو رخ تھا وہ کراچی کی جانب تھا اس کے بعد یہ ٹلڈ ہو گیا اور کون آف انسیٹینٹی سے کراچی اب نکل چکا ہے لیکن ایسا مت سمجھئے کہ یہاں پر اثرات نہیں جائیں گے یہاں پر اثرات جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بھارتی علاقوں کی بات کریں تو گجرات کے ساحلی علاقوں سے یہ طفان ٹکرائے گا ممبئی کے ساحلی علاقوں سے یہ طفان ٹکرائے چکا ہے اور تین افراد ہلاک ہو چکے ہیں تو سمندری طفان نے چھ گھنٹوں کے دوران شمال مشرق کی طرف رخ کر لیا ہے اور بائپر جوائے کراچی سے تین سو بیس زب کے ٹھٹا کے ساحل سے دو سو ساٹھ کلومیٹر دور رہ گیا ہے میک میں موسمیات کے مطابق طفان پندرہ جون کی دوپہ ہے یا شام کو سندھ میں کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان ٹکرائے گا طفانی ہواوں سے کمزور عمارتوں کچھے مکانات اور سولر پینلز کو نقصان پہنچنے کا خطچہ ہے اس پر ریپورٹ تیار کی ہے آپ کو دکھاتے ہیں میک میں موسمیات نے کراچی کے شہریوں کو بائپر جوائے کے شدت میں کمی کی خبر سناتی ساتھی ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کو محتاط رہنے کی وارننگ بھی دے دی میک میں موسمیات کے مطابق طفان کے مرکز کے ادھ گید ایک سو پچاس سے ایک سو ستر کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں جبکہ سمندر کی لہریں تیس فٹ بلند ہیں آج سے سمندری طفان شمال مشرق کی جانے پڑے گا طفان پندرہ جون کی دوپہر یا شام کو سندھ میں کیٹھی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان ٹکرائے گا تیرہ سے سترہ جون تک کراچی، ٹھٹھا، بدین، سجاول، میرپورخانس، عمرکورٹ، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو علایات، شہید بینظیر آباد، سانگڑ سمیت کچھ مقامات پر اسی سے ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ مصلہ دھار پارچ کا امکان ہے میک میں موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ طفان سے کیٹھی بندر پر لہریں دس سے بارہ فٹ بلند ہو سکتی ہیں نشیبی علاقے زیر آب آنے اور ساحلی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بھی ہے اور بہرہ عرب میں بننے والا سمندری طفان بائپر جوائے کراچی سے تقریباً 320 کلومیٹر دور ہے اور اس کے شدت اور سمت کے حوالے سے پین این کے ورچول سٹوڈیو سے تفصیلات بتائیں گے موسم بٹ سمندری طفان بائپر جوائے تیزی سے بھارت اور پاکستان کی ساحلی پٹی کے جانب بڑھ رہا ہے اس وقت یہ طفان کراچی کے ساحل سے تقریباً 320 کلومیٹر کی دوری پر بتایا جا رہا ہے ہر سمندری طفان کی طرح بائپر جوائے کا بھی ایک مرکزی نکتہ ہے اسے طفان کی آنکھ یعنی آئی آف دی سٹروم کہا جاتا ہے یہاں ہوا کا دباؤ خاصہ کم بتایا جا رہا ہے اسی نکتے کے گرد طفان گھوم رہا ہے جہاں ہوا کی رفتار بہت تیز بتائی جا رہی ہے یہ طفان چھے کلومیٹر کی رفتار سے ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے آئی آف دی سٹروم میں ہوا کی رفتار 165 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے آئی آف دی سٹروم کے گرد 50 کلومیٹر کے دائرے میں لہروں کی انچائی جو ہے وہ 34 فٹ بتائی جا رہی ہے ابھی اس طفان کا رکھ جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کا سرحدی علاقہ رن آف کچ اور کیٹی بندر کا درمیانی علاقہ بتایا جا رہا ہے جبکہ پاکستانی علاقہ کیٹی بندر سے اس کا فاصلہ تقریباً 260 کلومیٹر رہ گیا ہے وہیں بھارتی ریاست گجڑات کی ماندی بندرگاہ سے طفان کا مرکز جو ہے اس کا فاصلہ 320 کلومیٹر بتایا جا رہا ہے جب بھی کسی سمندری طفان کا راستہ جاننے کے لیے اسے سیٹلائٹ میپ سے دیکھتے ہیں تو وہاں طفان کے مرکز جسے آئی آف دی سٹرم کہا جاتا ہے اس کے اردگرد آگے کی طرف ایک کون کی شکل نظر آتی ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنی سکرین پر یہ کون کی ایک شکل بنی ہوئی ہے موسمیات کے ماہرین اسے ایک کون آف دی انسرٹینٹی کہتے ہیں جو کہ 60 فیصد امکان ہوتا ہے کہ طفان کا مرکز جو ہے وہ اسی کون کے اندر ہی رہے گا جو مرکز ہے طفان کا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ جو کون آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر اس کے اندر ہی مرکز رہے گا پاکستان اور بھارت کی طرف بڑھنے والے سمندری طوفان بائپر جوائی کی کون آف انسرٹینٹی کی چڑائی جو ہے وہ بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد سے پاکستانی صوبہ سندھ کے شہر کراچی تک ہے اس کی چڑائی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی شہر جو احمد آباد ہے وہاں سے کراچی تک اس کی چڑائی بتائی جا رہی ہے جبکہ اس کی لمبائی جو ہے وہ بھارتی ریاست راجستان اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے زلہ رحیم یارخان تک پھیلی ہوئی ہے یہ طوفان پندرہ جون کو بھارتی ریاست گجرات کے علاقے کچھ اور پاکستانی صوبہ سندھ کے ساحل کیٹی بندر کے درمیانی علاقے سے گزرے گا اس بات کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے جبکہ ساحل سے طوفان ٹکرانے کے بعد سمندر میں آٹھ سے دس فٹ کی لہریں اٹھنے کا امکان بھی ہے جبکہ متاثرہ جو ساحلی علاقے ہیں وہاں طوفانی ہواوں سے کچھے گھروں کو نقصان پہنچنے اور درکتوں کے اکھڑنے کا خدشہ بھی ہے وہیں تین سے چار روز تک طوفان سے متاثرہ علاقوں میں بارشیں برسنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے تو تفصیلات آپ نے جانی ہیں اور شمال مشرقی بہر عرب میں موجود سمندری طوفان تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تقریباً اس کی دفتار چھے سے سات کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور کراچی سے جو اس کا فاصلہ ہے وہ تو تقریباً تین سو بیس کلومیٹر ہے جبکہ ٹھٹھا بدین سے اس کا فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے تقریباً دو سو ساٹھ ستر کلومیٹر جو ہے اس کا فاصلہ رہ گیا ہے لیکن اس وقت جو پی این این نیوز کی جو ٹیم ہیں وہ اب لگتار کوریج کر رہی ہے اور آپ تک لمحہ و لمحہ اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں یہ پاکستان کا میپ ہے اور اس میں کراچی اور کراچی کے اردگرد جہاں پر طوفان کا خطرہ ہے وہاں پر ہمارے ٹیمیں موجود ہیں آپ دیکھ لیں یہ بلوچستان کا علاقہ گوادر ہے وہاں پر ہماری ٹیم موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لسبیلا وہاں پر بھی ہماری ٹیم اس وقت موجود ہے اور پھر کراچی کے اجرے ہم بات کریں تو کراچی میں بھی ہماری ٹیم موجود ہے لادکانہ میں سکھر اس کے ساتھ سجاول بدین اور ٹھٹا میں بھی ہماری ٹیم میں سکھ موجود ہے اور بھرپور کوریج کی جا رہی ہے کراچی میں اگر ہم بات کرے تھے کراچی میں ہماری ٹیم کہاں پر موجود ہے اور آپ کو کس طریقے سے وہ اپ ڈیٹ رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کراچی میں اولڈ سٹی ایریا جو ہے یہاں پر بھی ہماری ٹیم موجود ہے ڈی ایچ اے میں بھی ہماری ٹیم موجود ہے ڈی ایچ اے میں کہا گیا ہے وہاں کے لوگوں کو کہ وہ جلدہ جلد محفوظ مقام پر منتقل ہو جائے سوراب گوٹ میں ٹیم موجود ہے سی وی او پر ٹیم موجود ہے ابراہیم حیدری پر ابراہیم حیدری پر ٹیم موجود ہے لیکن اس وقت ابھی آپ کو ہم براہ راست لے چلتے ہیں سی وی او پر جہاں پر ہماری جو ریپورٹر ہیں لبنا ممتاز ہم ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں لبنا ممتاز بتائے گا کیا صورتحال ہے سی وی او کے اوپر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کی گئی ہے کیا اس پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے اور یہاں سے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا اگر یہاں پر عبادی یا دکانے یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے اس کی جو ہے وہ خلاف فرضی نہیں کی داری یہاں پر اگر ہمارے کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر دور دور تک جو ہے وہ کوئی بھی شہری جو ہے یہاں موجود نہیں ہے جبکہ پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بائک کے اوپر اور گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ گشت کر رہے ہیں مستقل شہریوں کو اس در سمندر کے پاس نہیں آنے دیا جارہا جبکہ اگر ہم سمندر کی بات کریں تو یہ سمندر جو ہے وہ صبح جو ہے وہ بہت زیادہ آگے آیا کنارے سے ٹکر آ رہا تھا اس وقت ہمارے کیمرمن آپ کو دکھائیں کہ یہاں پر پانی بھی ابھی صبح کا پانی جو ہے وہ یہاں پر جمع ہے اور لہرے جو ہیں وہ ابھی تھوڑی پیچھے کی طرف ٹھیک ہے ہمیں لبنہ ممتاز اپڈیٹ کر رہی تھی سی وی او سے اس وقت دفعہ ایک چو چو چوالیس نافذ ہے اس پر بھرپور طریقے سے عمل درامت کروایا جا رہا ہے اور لوگوں کو وہاں پر نہیں آنے دیا جا رہا اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے جانب سے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو ساتھ ساتھ الڈ بھی جاری کیا گیا ہے کہ جلدز جلد جتنے بھی ساحلی علاقے ہیں ان کے قریب جتنے بھی عبادیاں ہیں وہاں پر لوگ ہیں وہ وہاں سے محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں اور کچھ لوگوں کے لیے جو کہ تھٹھا آبدین سجاول یہاں پر جتنے بھی عبادی تھی ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں وہاں پر راشن بھی تقسیم کیا جا رہا ہے تو انتظامیہ متحرک ہے اور جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تفان کی بات کریں تو تفان تو اپنی منزل کی جانب رمہ دماغ ہے بڑھ رہا ہے آگے اس کی رفتار بھی چھے سے سات کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور لیکن اس وقت خطرات ابھی تک موجود ہیں اس کے اثرات بھی آ سکتے ہیں آج اگر ہم بات کریں وفاقی وزیر محولیات شہری رحمان کیوں نے کہا کہ اس کے اثرات ضرور آئیں گے بدین کا رکھ کریں تو بدین میں بائی پر جوائے کے خطرے کے پیش نظر نقل مکانی کرنے والے متاثرین کے لیے تیرہ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں جہاں زلہ انتظامیہ کی جانب سے کھانا اور عدویات فراہم کی جا رہی ہے اسی پر ہم مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ اپینا خلیل ابراہیم جی بالکل میں اس وقت زلہ بدین سے متصل ساحلی علاقے کے مقام پر موجود ہوں بوئرہ عرب کے کنارے پر اس وقت ملاہوں کی کشتیاں لنگر انداد ہو چکی ہیں سمندری طوفان بے پر جوائے کے پندروں میں الٹ کے مطابق تاحال سمندری طوفان کا خطرہ ابھی تک موجود ہے سمندری کنارے پر جو موجود ماہیگیروں کی بستیاں ہیں وہ خالی ہو چکی ہیں انہیں ریلیف کیمپس کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے میں آپ کو یہاں پر سمندری طوفان بے پر جوائے کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ محکمہ موسمیات کا جو جاری کردہ الٹ ہے اس کے مطابق اس سمندری طوفان کی جو ساحل کی طرف بڑھنے حالی رفتار ہے وہ آٹھ سے نو کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جبکہ اس وقت اس کا مفاصلہ تین سو کلومیٹر سے بھی زائد سمندر کے اندر موجود ہے زلا بدین کے ساہری علاقے زیرو پوائنٹ کے مکینوں کی بستیاں خالی ہو کر ریلیف کیمپس کے اندر مکین منتقل ہو چکے ہیں لیکن ان مکینوں نے اس وقت بھی عدم سہولیات کا شکوا کیا ہے اور اس وقت جو ملاں ہیں وہ ریلیف کیمپس کے اندر کسی موجزاتی خبر سننے کے انتظار میں بیٹھے ہیں جی اور سمندری طوفان بائپر جوائے تیزی سے شاہ بندر کی طرف بڑھ رہا ہے زلا انتظامیہ کی جانب سے ماہ گیروں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے اور پاک فوج بھی مشکل کی اس گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ پین این سید زفر حسین شاہ سے جی زفر حسین شاہ بتائیے آجی بلکل سمندری طوفان بائپر جوائے کے پیشے نظر جو ہے وہ شاہ بندر کے ماہ گیروں کو منتقلی کا سلسلہ جو وہ اس وقت جاری ہے میں اس وقت گلسی سکول میں موجود ہوں جہاں پر بڑی تعداد میں ماہیروں کو یہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے یہاں کی انتظامیہ سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ کموں پیش اسی خاندانوں کو یہاں پر جو وہ منتقل کر دیا گیا ہے یہاں پر میڈیکل کیمپ بھی لگائی گئی ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جبکہ جوان پاک فوج کے جوان بھی جو وہ عوام کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اس طوفان کے باہر جو وہ شہر بیر میں اس وقت شہری جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ بھی لگائی گئی ہے جبکہ پاک فوج کے جوان جو ہے وہ وقتن وقتن مائی گیروں کو جو ہے وہ منتقلی کا سلسلہ وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس وقت گلسی سکول میں بڑی تعداد میں مائی گیر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں ذلی انتظامیہ سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ اسی سے زائد گھر جو ہے وہ یہاں پر منتقل کر چکے ہیں مزید منتقلی کا سلسلہ بھی جاری ہے یہاں پر میں یہ بھی پتا تھا جلوں کہ سمندری طوفانوں کے بعد جو ہے وہ یہاں پر جوہر جمالی میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ بھی جو وہ وقفے وقفے سے جاری ہے کالی گھٹاؤں جو وہ اپنے ڈیرے جمعے ہوئے ہیں اس وقت جو ہے وہ شدید بارش رک جانے کے بعد شہری جو ہے وہ اپنا کھانا یہاں پر لینے کے لئے مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں یہاں سے جب ہماری علاقہ مکنی سو بات ہوئی مائیکنوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے یہاں پر علیف قیم جو قیم کی گئی ہے یہاں پر میڈیکیل کیمپ ہے اس کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ان کو وقتاً پا وقتاً دیا جا رہا ہے جبکہ اسی سے زائد خاندانوں کو یہاں پر جا وہ منتقل کیا گیا ہے میں آپ کو مزید یہ بھی بتاتے لوں کہ پاک فوج کے جوان جو ہے وہ عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیمیں بھی یہاں پر موجود ہیں لوگوں کو ریسکیو کرنے کا عمل جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے تیز ہواوں کے باہر جو ہے وہ سمندری توفان جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا ہوا جو جمالی کے طرف جو ہے وہ گھامزن ہے مزید میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شاہ بندر کے مقام پر تمام ماہی گیروں کو نکال کر محفوظ مقامات پر جو ہے وہ نکالنے کا سلسلہ جو وہ جاری ہے تو کراچی کے ساحلے سمندر پر ماہی گیروں کے لیے سندھ حکومت اور اقوام متحدہ کے دعاون سے بنایا گیا شلٹر ہوم خالی پڑا ہے اور ریڈی گوٹ میں بنائے گئے شلٹر ہوم کی صورتحال مزید بتا رہی ہیں نمائندہ پینن ہنیف سمرو ہنیف بتائیے گا ہم موجود ہیں کراچی کے ساحلی علاقے ریڈی گوٹ کے قریب چشمہ گوٹ میں یہاں پہ جو ہے سندھ حکومت اور یونیٹڈ نیشنز کی جانب سے جو ہے شلٹر ہاؤس قائم گیا گیا اس شلٹر ہاؤس میں پانچ سو سے آٹھ سو افراد کے لیے یہ سینٹر قائم گیا اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری اسکول ہے ان کو بھی جو ہے وہ کیمپ سے ڈیکلئر کر دیا گیا ہے انسامات یہاں پہ مقلم کر لی گئے ان کی رہائش اور کھانے پینے کے یہاں پہ بندوبست کیا گیا ہے تاہم یہاں پہ جو ہے ابھی ساحلی علاقے کے جو گوٹ آتے ہیں جس میں چشمہ گوٹ علی ومن خاص کے لی گوٹ ریڈی گوٹ یہاں سے ابھی تک جو ہے انخلاق لوگوں کا نہیں ہوا شلٹر ہاؤس میں جو ہے وہ تیاریاں مکمل ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ٹیم میں مسلسل آپ کو اپ ڈیٹ رکھے ہوئے ہیں مختلف شہروں سے جہاں جہاں یہ توفان کا خطرہ ہے تو آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ جان ہے تو جہان ہے لوگوں کی جانے بچانا حکومت کی اولین ترجی ہے عوام سے اپیل ہے کہ ساحلی علاقوں سے دور رہے وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری ریمان کی نیوز کانفرنس کہتی ہیں کہ بائی پر جو آیا توفان کل کیٹی بندر سے تکرائے گا اور سن کی ساحلی پٹی کے شہروں میں پچھتر کیمپس بھی لگا دیے گئے ہیں گدشتہ دو روز میں باسٹھ ہزار لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے فورسز بھی ممکنہ متاثرہ علاقوں سے انخلاقی عمل میں شامل ہیں چھٹھا ودین کیٹی بندر سے انخلاق ہو رہا ہے اور کراچی کے انخلاق کروا رہے ہیں تو شہری ریمان نے یہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں کی جانے بچانا حکومت کی اولین ترجی ہے عوام سے اپیل ہے کہ ساحلی علاقوں سے دور رہے وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری ریمان کی نیوز کانفرنس کہتی ہے کہ بائپر جوائے دوفان کل کیٹی بندر سے ٹکرائے گا سندھ کے ساحلی پٹی کے شہروں میں پچھتر کیمپس لگائے گئے ہیں گزشتہ دو روز میں باسٹھ ہزار لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل بھی کیا گیا ہے اور جانے بچانا اولین ترجی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فورسز بھی ممکنہ متاثرہ علاقوں سے انخلاقی عمل میں شامل ہیں انڈی ایم ایز ڈی ڈی ایم ایز پی ڈی ایم ایز سب سے سے اور صوبائی حکومتوں سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ کی ذاتی اور اجتماعی تحفظ کے لیے ہے پبلک سیفٹی ہمارا اول اس وقت پرائیورٹی ہے اور لوگوں کی جانے بچانا یہ میں بار بار کہوں گی کیونکہ لوگ نکل کے ایویکیویشن نیٹ سے بہا جا رہے ہیں خاص طور سے فیشمن کی اطلاع آ رہی ہے لوگ بیچز وارگز فیشمنز وارگز اس طرح کی جیٹیز کریکز اور سمندری علاقوں سے پلیز دور رہیں کوئی دنیا میں اتنے پاپیولیشنز کو زور زبردستی اور پولیسنگ نہیں کر سکتا ہمارے سارے اہلکار رینجر سے پولیس تک اور فائیو کور لائن فورسمنٹ اس وقت مصروف ہے انتظامیہ کی طرف سے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کو فراہم کردہ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹھٹا سجاول اور بدین ازلا سے ابھی تک مجموعی طور پر چونسٹھ ہزار ایک سو سات افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے کیوٹی بندر پوری طرح تیرہ ہزار عبادی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور گھوڑا باڑی سے پانچ ہزار شاہ بندر کی نو ہزار عبادی میں سے آٹھ سو تیس افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق جاتی کے عبادی میں سے سترہ سو ستائیس کو انتظامیاں جبکہ تین ہزار افراد رضا کرانا طور پر منتقل ہو چکے ہیں خارو چھان سے پانچ ہزار اور بدن سے ساڑھے آٹھ ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر بٹھا دیا گیا ہے تینوں اسلامیں مجموعی طور پر سنتیس ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں خارو اور چھان میں اس وقت پاک بہریہ کی دس کشتیاں کام کر رہی ہیں وزیراعلا سن کو بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی کھیپ کو باحفاظت منتقل کیا گیا جبکہ دوسری کھیپ سجاول کے کیمپس میں لے جانے کے لئے تیار ہے صبح تک تقریباً تین سے چار ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشن کو تیز کرنے کے لئے مزید چار سو گنجائش ولی کشتیوں کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے اور کراچی میں تیز ہمائیں چل رہی ہیں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے چیف پیٹرولوجسٹ کہتے ہیں کہ تھٹا سجاول بدین تھرپارکر عمرکوٹ اور میرپور خاص میں ستنا جون تک شدید بارشیں ہوں گی اور پہلے مٹی کا طفان آئے گا اس کے بعد بارشیں ہوں گی بائپر جو آئے ابھی تک کسی ساحلی پٹی سے نہیں ٹکرایا بائپر جو آئے بھارتی ساحل سے بھی تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر دور ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا دیکھتے ہیں یہ جو انٹیریئر سندھ کی ڈسٹرکس ہیں وہاں پر تو سترہ تاریخ تک چلے گا یہ سلسلہ کراچی میں اور یہ جو دوسری ڈسٹرکس ہیں اوپر سنٹرل ڈسٹرکس سندھ کے ہیدر آباد اور اس سے اوپر اوپر یہ دوسری ازلہ ہے یہاں پر تو سولہ تک زیادہ امکان ہے یعنی دو دن اور جو آئے تفان کے پیشے نظر تھٹرہ کی ساحلی پٹی پر ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے پاک فوج رینجرز اور زلائی انتظامیہ کی جانب سے کیٹی بندر سے علاقہ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے اسی پر مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ پینن وقاس آرائے سے جی وقاس بتائی گا جی بالکل اس وقت ہم تھٹرہ کے ساحلی علاقے کیٹی بندر کے قریب موجود ہیں جہاں پر اگلے چوبیس گھنٹوں میں بائپر جوائے نامی سمندی تفان کا خشہ ہے جس کے پیشے نظر تھٹرہ سجاول بدین ان تین ازلہ کی سائلی پٹی پر سندھ اکومت کی جانب سے ہائی الٹ جاری کیا گیا ہے جس کے پیشے نظر پاک فوج رینجرز اور انتظامیہ کی جانب سے سائلی پٹی کے مقامی افراد کو ریسکیو کر کے ریلیف سکیمپس میں منتقل کیا جا رہا ہے پی ڈی اے میں حکام کے مطابق تین ازلہ میں اب تک پچاس ہزار سے زائد مقامی افراد کو ریسکیو کر کے ریلیف سکیمپس میں منتقل کیا گیا ہے تین ازلہ میں سنتیس ریلیف سکیمپس قائم کیے گئے ہیں جہاں پر ریسکیو کیے جانے والے افراد کو کھانے پینے کی سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں بائی پر جوائے نامی طفان کے پیش نظر تھٹا سجاول جتنے بھی سائلی علاقے ہیں وہاں پر مقامی افراد میں خوف و حراس پایا جاتا ہے بائی پر جوائے نامی طفان کے پیش نظر ان علاقوں میں تیز ہوایں چل رہی ہیں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جو کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید تیز ہونے کا امکان ہے اور گوادر میں سمندری طفان بائی پر جوائے کے پیش نظر زلہ بھر میں ایمجنسی اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اس سلسلے میں تمام محکموں کو بھی ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ محکموں کو ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے گوادر میں سمندری طفان بائی پر جوائے کے پیش نظر زلہ بھر میں ایمجنسی اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اس سلسلے میں محکموں کو بھی ہائی الیٹ رکھا گیا ہے مجھے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ پین این حق و لوچ موجود ہیں گوادر میں سمندر کنارے دی میزر پر جوئی بیرہ ایرام میں بائی پر جوائے سمندری طفان بائی پر جوائے سائل کی طرف بڑھ رہا ہے لہروں میں اور پانی کے بڑھاؤں میں تیزی آ رہی ہے اسی طرح زلہ بھر میں ایمجنسی اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں کنٹرول روم بھی بنایا گیا ہے سارے میکموں کو آئی الٹ بھی جاری کر دی گئی ہے اس حوالے سے پی ڈی ایم اے کے ڈی جی بھی یہی گوادر میں موجود ہیں بائی پر جوائے سمندری طوفان بہرہ ایرام میں جو ہی قریب آتا جا رہا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ لہروں میں توڑی بہت تیزی آ رہی ہے لیکن آلات ابھی تک کنٹرول میں ہیں جی اور ہب گڑانی بائی پر جوائے طوفان ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کے اثرات بلوچستان کے ساحل گڑانی پر نمدار ہونے لگے ہیں سمندر کی لہروں میں مزید تیزی آ گئی ہے پی ڈی ایم میں بلوچستان کے جانب سے تین رولیف کیمپس کائم ہوئے گئے ہیں عوام کو بارش جوپان سے بچانے کے لیے کپڑے کے ٹنس نصب کر دیے گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کپڑے کی جھوپڑی میں بارش سے کیسے بچا جائے گا کیا خیمہ طوفان سے متاثرین بچا پائے گا تو آپ گڑانی سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر انتظامات تو کیے گئے ہیں لیکن انتظامات ناکافی ہیں کافی نہیں ہیں کپڑے کے ٹنس نصب کیے گئے ہیں لیکن وہ بارش سے نہیں بچا سکتے وہاں پر تیز ہوایے بھی چلیں گی تیز بارشیں ہوں گی اور جس سے متاثرین مزید متاثر ہو سکتے ہیں کپڑے کی جھوپڑی ہے وہاں پر بارش سے کیسے بچا جائے گا بلوجستان حکومت کا عوام کو طوفان سے بچانے کے لیے یہ انوکھا کارنامہ ہیں گڑانی میں بائپر جوائے سے بچنے کے لیے کپڑے کے جو ٹنس ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں ہونا نہیں چاہیے تھا وہاں پر ایسے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ تیز ہمائے بھی چلیں تیز بارشوں بھی ہوں تو لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہے اور متاثر نہ ہو سکتے ہیں اور کراچی میں سمندری طوفان بائپر جوائے کا خطرہ ہے رینجرز کی جانب سے متاثرین کو راشن کی ترسیل کا عمل جاری ہے شاہ بندر سجاول چھٹا گھاروں اور بدین کے لیے راشن روانہ کر دیا گیا ہے بدین سجاول اور چھٹا میں ستتہ ہمیت کے سکائنز دی گئے ہیں تیز جوائے رینجرز کے مطابق متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض سے بچاؤ اور طبیعی امداد کے لیے موبائل میڈیکل کیمپس کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے متاثرہ علاقوں سے ساٹھ ہزار چار سو بیالیس افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے سمندری طوفان بائپر جوائے کا خطرہ ہے تو رینجرز کی جانب سے متاثرین کے لیے خوشک راشن کی ترسیل کا عمل بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ متاثرہ علاقوں سے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کمیشنر آفیس میں کنٹول روم قائم کر دیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ پینن افتاب مغیری سے جی افتاب بتائی گا دیکھیں جی اس وقت بات کریں کہ سمندری طوفان کو سندھ حکومت اور بلکسوس شہری انتظامیہ نے جو ہے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے کراچی میں ایک نمبر دیا گیا ہے جس کے تحت جو ہے شہر قائد سمیت تمام وہ جو سائلی پٹی پہ رہنے والے لوگ ہیں اگر ان کو کوئی مشکل کا سامنا ہے تو وہاں پر فون کر کے اپنی مشکل بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس وقت تمام کمیشنر آفیس اور خاص طور پر سندھ حکومت کے ان عملے کی جن کی چھٹیاں تھی ان کو فوری طور پر واپس بلائیا گیا ہے اس کی ساتھ ساتھ بات کریں تو تمام ہاسپیٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی یہ تمام وہ لوگ جو پراب ایڈیکل سٹاپ تھا ان کی جو ہے چھٹیاں کی گئی ہیں وہ بھی اس وقت تمام کے تمام اس وقت ہاسپیٹل میں موجود ہیں ایمرجنسی خدا نہ خاصتہ ایسی ہو جاتی ہے تو اس کے نپٹنے کے لیے اس وقت میں کمیشنر آفیس میں موجود ہوں کمیشنر کراچی اقبال محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے انتظامات ہیں رات دن اس وقت تمام انتظامیاں جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ کل کا دن ہے یا کل کس طرح سے اس طوفان سے جو ہے تمام انتظامیاں جو تیار ہیں کونس کونس اقدامات انہوں نے کی ہیں وہ شکریہ کمیشنر صاحب پین این سے بات کرنے کے لیے یہ بتائیے گا کہ ایمرجنسی روم قائم کیا گیا ہے نمبر دیئے گئے ہیں کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا انتظامات ہیں آپ کی طرف سے سکی وی ہم نے ایک دوماد آپ مگر یاد نوہ تاریخ سے ہم نے دیو کر دیئے تیارہ تاریخ سنگی کو ہم نے پڑا اجلاس بھی کیا تھا جس میں سویل اور ملٹی دیزامیاں کے سارے افران اور ریلیویٹ لوگ ہیں وہ سب موجود تھے اور ہم نے جو ایڈوائیس سے شکریہ تیاریخ سے ہم نے دیکھا افرانیشن ہوگئے کے والد گائے بگائے ہم لازل کر رہے ہیں ہم میں بھی جا رہا ہوں ہم مجھا ہو رہی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا پروگریس ہے تو بل بورڈ کے سنسلے میں ہماری تکلیباً سارے جو پینلز ہیں کر چکے ہیں ہم اس پر بلکل ہیں جو ہم نے دیکھا دیکھا ہم نے دیکھا دیکھا جہاں پر پکٹ آنا تھا ملی سلے کے اندر یہ دیکھا دیکھا ہے یہ سارے سارے بہتر سارے آگے تھے اور اب سمدر میں نوک دینی ہیں جو یہاں کے اپنے گوٹ ہیں اس میں ریڑی ہے یا آس کے لیے چشمہ گوٹھے لچھ گوٹھے یہ جو ایریہ ہیں جب جب اس کے لیے میں اپنے آرہ کیمپس ملی سلیم اور ان کو ہم باہت یہ اسی طرح اپنے بس کیا مانسوم نے کیا تھا اس میں کھانے تو انہیں اپنے 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 اس کے ادام مدوش عمارتیں ہیں کراچی میں ہمیں سوشائدہ باہن سوٹھتر لیکن یہ کرٹیکل اس میں سے مدوش بہت 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 خالی نہیں ہوئی یہ جو زیادہ تر 35 ہنگ میں اس کی آب آت کرے ہوں کہ کافی خالی رات میں کو باہ جانے کر رہا تھا لوگ اس لئے نہیں گھر ہیں کہ ان کو یہ خشاہ تا کی بارش میں بتایا گیا ہے افتاب مغیری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کمشنر کراچی سے بات کر رہے تھے آپ کا شکریہ اور کراچی میں سمندری طوفان کے خطرے کے پیش نظر مقدوش اور پرانی عمارتوں سے لوگوں کے خالی کروانے کا سلسلہ جاری ہے مقدوش عمارتوں کو گا یہ عمارتیں خالی کروالی گئی ہیں واقعی میں وقاس خان سے ہم دوارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ مقدوش عمارتیں ہیں پرانی عمارتیں ہیں وہاں سے بھی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جارہا ہے اور لوگوں سے وہ عمارتیں خالی کروانے کا سلسلہ جاری ہے مقدوش عمارتوں کو خالی کروا کے نوٹسز بھی آویزہ کر دیے گئے ہیں یہی بات کمیشنر کراجی سے بھی کی ہے کہ ایسی کچھ عمارتیں ہیں جو پرانی عمارتیں ہیں مقدوش عمارتیں ہیں مہاں پر بھی لوگ موجود ہیں ان سے وہ مقدوش عمارتوں میں موجود ہیں اس سے پہلے بھی متعدد بار کوشش کی گئی ہے ان مقدوش عمارتوں کو لوگوں سے خالی کروانے کے لیے لیکن کوشش کارگر ثابت نہیں ہوئی ہیں